موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز حافظ آباد سر سبز و شادہ پاکستان کے دعوے دھرے کے دھرے محلہ بہاولپور شرقی میں گندگی کے ڈھیر مختلف بیماریوں کو جنم دینے لگے اہلِ علاقہ پریشان جبکہ پیدل چلنا محال ہو گیا اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ راستہ جنرل بس ٹینڈ سے قصوں کی بائی پاس سکھ جاتا ہے جبکہ پیدل چلنے والے مسافروں کو اس مسئلے سے چھٹکارہ دلانا زلعی انتظامیاں کی ذمہ داری ہے احساس دامن مہار پریس کلپ کٹھا سگرال زلہ خوششاب میں کرونا وائرس کے لیے آگاہی موہم اجاگر کرنے کے حوالے سے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر اجلاس طلب کیا گیا اور اجلاس کی زیر سرپرستی چیئرمین ملک امر دراز اور اجلاس کی صدارت صدر ملک عبدالکریم اور نائب صدر ملک عبدالرحمن اور مہر محمد یوسف اور دیگر ممبران نے شرکت کی اور احساس دامن مہار پریس کلپ کے جنرل سیکرٹری ملک احسان آوان نے کرونا وائرس کے حوالے سے فورٹی سیون نیوز کو خصوصی انٹرویو بھی دیا خوششاب میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظت انتظامات کی مونیٹرنگ کے لیے زلہ خوششاب کے نام زد کردہ صوبائی وزیر ایکسائز ٹیکسیشن این نارکوٹیکس حافظ ممتاز احمد نے زلہ خوششاب کا دورہ کیا زلہ انتظامیاں اور ڈسٹک ہیلت آتورٹی کی جانب سے کیے گئے حفاظت انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ان کی زیرے صدارت سرگٹ ہاؤس جوہراباد میں ایک اجلاس کا انعقاد ہوا اجلاس میں ایم پی اے غلام رسول سنگھا ایم پی اے واجدہ ڈیپٹی کمیشنر خوشاب مصرر جبی ڈی پیو رانا شویب محمود اے ڈی سی جی نادیا شفیق اے ڈی سی آر عدیل حیدر تمام اسسٹنٹ کمیشنرز سی ای او ہیلتھ آتورٹی ڈاکٹر واجد علی شاہ ڈی ایچ او ڈاکٹر راو گلزار یوسف ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو اس کے ایم ایس صاحبان اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے اور ہمارا ملک اس وقت امرجنسی حالت میں ہے اس لیے موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں ہمیں ہر طرح کے ذاتی مفاد کو بالائے تاک رکھ کر متحد رہنا ہوگا اور اس وبا کی لہر سے نمٹنے کے لیے حکومتی احکامات پر پوری طرح عمل کرنا ہوگا ڈیپٹی کمیشنر مسرہ جبی نے زلہ خوشاپ میں کرونا وائرس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی ایس پی کینٹ فرکان بلال کے ہدایت پر جرائم پیش آفراد کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری حالیہ کرونا وائرس خدشات کے پیش نظر شمالی چھاؤنی پولیس کی خفیہ اطلاع پر بڑی کاروائی جالی سینٹائزر بنانے اور سپلائی کرنے والے دو ملزمان یاسی لودی اور یزدان شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے مختلف بوتلوں میں ایک سو پچاس کلو گرام جالی سینٹائزر برامت کیے گئے ملزمان گلی محلوں کی دکانوں پر جالی سینٹائزر سپلائی کرتے تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا کسی کو بھی عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی ایس پی صدر سید غزن فر علی شاہ کے ہدایت پر ڈوین میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہنجر وال پولیس کی بڑی کاروائی منشیات کی سمگلنگ جالی پاسپورٹ بنانے والا گروہ گرفتار گرفتار ملزمان میں عمران اور ندیم شامل ملزمان کے قبضے سے لاکھر اوپے مالیت کی چھے کلو گرام سے زائی چرس اور نجائز اسلحہ برامت ملزمان کے قبضے سے جالی شناختی کارٹ پاسپورٹ اور درجن و جالی ویزے کی کوپیاں اور مہریں برامت ملزمان مختلف ممالی کے جالی پاسپورٹ تیار کرتے تھے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں جرم کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا پولیس مقابلوں کے سپیشلسٹ انسپیکٹر ریاض اباس بھی پولیس کے شکنجے میں آگئے پنجاب پولیس کے نامور انسپیکٹر ریاض اباس کے ستارے گردش میں آگئے تھانا داتا دربار میں انکاؤنٹر سپیشلسٹ انسپیکٹر ریاض اباس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ریاض اباس کے خلاف داتا دربار پولیس کی جانب سے لین دین کا مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمہ انسپیکٹر حسنین حیدر کے بڑے بھائی مکرم شاہ کی مدعیت میں درج کیا گیا مقدمے میں چار سو چھے کی دفعات شامل کی گئی مدعی مقدمے کے مطابق چار کروڑ اوپے سے زائد کی رقم انسپیکٹر ریاض اباس کو دی جس نے واپس نہ کی ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز موسیقی موسیقی